جانور کو زبا کرنے والے میں کتنی شرائط ضروری ہیں کہ جانور کو زبا کیا اور وہ حلال ہو گیا اور وہ کیا ہو گیا یعنی زبا کرنے والے میں کتنی شرائط ضروری ہیں سادہ لفظوں میں پہلی شرک اہم ترین شرک کہ جس شخص نے جانور کو زبا کرنا ہے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے کسی کافر نے جانور زبا کر دیا بھلے ہمارے طریقے پر وہ جانور مثل کتے اور خنزیر کے ہیں مردار ہے جس جانور کو کس نے زبا کیا یہ جو مرزائی ہیں نا قادیانی یہ بھی کافر ہے یہ ذہن میں رکھیں مرزائی قادیانی ان کے زبیعے اور ایک بپرس کے زبیعے میں کوئی فرق نہیں ہے یہ یاد رکھیں اسی طرح جو گستاخِ رسول ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکتا ہے اس بدماش کے زبیعے اور ایک بپرس کے زبا کرنے میں اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے یہ زیر میں رکھیں کیونکہ جو نبی علیہ السلام کا گستاخ ہے وہ مرتد ہے اور مرتد پر تمامی وہی حکمات ہیں جو ایک کافر کے لیے بلکہ اس کے لیے مزید کچھ زیادہ حکمات ہیں گستاخِ رسول کا زبیعہ حلال ہو سکتا بھلے وہ کیوں کوئی ہو جس نے گستاخی کی ہو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جس سے گستاخی ثابت ہو جائے جس فر سے گستاخی رسول اب اس کا زبا کیا ہوا جہانور کھانا ایسے ہی ہے جس سے نے کوئی خنزیر کھا رہا ہو قربانی والوں خیال کر کے زبا کروانا تمہارے عرض کے بہت سارے گستاخ رہتے ہیں پتہ بھی ہے تمہیں لیکن تم کہتے ہو خیر ہے خیر نہیں ہے ہر جگہ خیر نہیں چلتی کہیں اسلام کو بھی مان لیا کرو قربانی بھی نہیں ہوگی جب جانوری مردار ہو گیا تو قربانی کہاں ہوگی یار ایک بندہ کہہ رہا ہے نبی علیہ السلام مازلہ مر کے مٹی میں مل چکے ہیں آپ بتائیں یہ بننا مسلمان ہے آپ کو اسلامی اصول بھلے نہیں آتے اصولوں پر کلام کرنا تو ہم جو بیٹھے ہیں جس بندواز کو ضرورت ہے اترہا ہے میدان میں ہم اس کی زبان بند کر دیں گے قرآن و عدیث کی روشنی میں کہ حمدی تعالیٰ اس میں کمال میرا نہیں کمال میرے مسلک کا ہے کیونکہ میں جس مسلک کو مانتا ہوں وہ حق جماعت اہل سنت کا مسلک ہے جس کا ہر عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے کمال آپ کے مناظر کا نہیں ہوتا آل سنت کے مفتیوں کا کمال نہیں ان پہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ان کو ایسے مسلک میں آنے کی تحید دی ہے کہ جس مسلک کی حقاویت قرآن بھی بولتا ہے سرکار کا فرمان بھی بولتا ہے تو کسی گستاخ رسول کا زبیعہ شریعت کی روشنی میں حلال ہو سکتا اور اگر وہ جانور قربانی کا ہے تو اس بندے کی قربانی بھی نہیں ہوگی اس بندے کی قربانی بھی پہلی شرط دوسری شرط زبا کرنے والے میں کہ وہ کیسا ہونا چاہیے تاکہ جانور حلال ہو جائے اس کے لئے آقل ہونا ضروری ہے اقل مند ہونا بالغ ہونا ضروری نہیں ایک بچہ جو ابھی بالغ نہیں لیکن سمجھ رکھتا ہے زبا کے فعل کو سمجھتا ہے کہ زبا کیا ہوتا ہے جانور کو کس نے زبا کیا جاتا ہے اور اس پہ قدرت بھی رکھتا ہے تو اس بچے کا جو سمجھدار ہے قدرت رکھتا ہے اس کا زبیہ شرن حلال ہے اقل مند ہونا ضروری ہے بالغ ہونا ضروری نہیں بالغ ہونا ضروری ایک مندہ بالغ ہے لیکن اقل نہیں رکھتا مجھنون ہے تو اس کا زبیہ حلال نہیں ہوگا اس کا زبیہ حلال ہے تیسری شرط جانور کو زبا کرنے والے کے لئے جو جانور زبا کر رہا ہے مسلم یعنی پچھلی دونوں شرطوں کے ساتھ تیسری شرط این چھوڑی پھیرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا این چھوڑی پھیرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر تکبیر کا سب سے اچھا طریقہ جس کو اسلام نے پسند کیا وہ یہی لفظ ہے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ کے بعد وہ بھی نہ ڈالی جائے بسم اللہ واللہ اکبر اگرچہ جانور حلال ہوگا لیکن وہ کہاں نے اس طریقے کو مکروح کہاں اصل طریقہ جس کو شریعت نے پسند کیا تکبیر کا این چھوڑی پھیرتے وقت کیا پڑھنا ہے بسم اللہ پڑھنے سارے بسم اللہ چھوڑی پھیر دے یہ تیسری شر اگر اللہ کے نام کی بجائے کسی اور کا نام لیا اور جانور کو کیا کر دیا مثلا بے اس میں یا عبدالقادر غوثِ عظم کا نام لیا بجائے اللہ کے نام اور کس وقت لیا اس کی بڑی ضرورتیں سمجھنے کی اس کی بڑی ضرورتیں سمجھنے کی این چھوڑی پھیرتے وقت کی بات اس سے پہلے ہزار بار کہیں غوثِ عظم کی گیارمی کا بکرہ ہے کچھ بھی نہیں ہوتا بلکہ قرآن نے تو یہاں تک کہہ دیا مشرقینِ مکہ جو اپنے جانور بھتوں کے نام پہ چھوڑ دے اگر ان کی طرف سے اجازت ہو کہ جو پکڑے اس کا بھت کے نام پہ چھوڑے ہوئے کو ایک مسلم پکڑ کے اللہ کا نام لے کے زباہ کر دے سرکار نے فرمایا وہ حلال ہو جاتا ہے کیسا بدماس ہے آج کا وہ فرق جو کہتا ہے اس پہ غوث کا نام آیا اس لئے جانوری آرام ہو گیا ارے بے وکیوف وما اہلا بہی لغیر اللہ اس آیت کو عربی مفسرین کے تاعت سمجھ انہوں نے کہا اللہ کے سوا کا نام لیا جائے اندہ زبہا کس وقت چھوڑی پھیرتے وقت اگر اللہ کے سوا کسی کا نام آ جائے تو جانور حرام ہو جائے گا اور میں بھی یہی کہہ رہا ہوں بسم اللہ اللہ اوپر کہنے کی بجائے این چھوڑی پھیرتے وقت اگر اللہ کے سوا کائنات کے کسی فرق کا نام لیا گیا تو جانور مفسر مردار کے ہو جائے گا خنزیر کے مفسر ہو جائے گا اور کوئی سنی مسلمان جب جانور زبہ کرتا ہے سوائے اللہ کے کسی کا نام لیتا اگر پہلے کی نسبت سے حرام ہوتا ہے تو پھر زہر کی نماز بھی حرام ہونے چاہیے اللہ کی نماز تو نہیں کہا میں نے کہا زہر کی نماز نیت سے پہلے زہر کی نماز ہے جب نیت شروع ہوتی ہے کہتے ہیں بندگی اللہ تعالیٰ کی اثر کی نماز مغرب کی نماز ہمارے فوقعانے یہ مثالیں دے کہ ان پر ان کے موں پہ وہ لطر پھیرا قیامت تک ان سے ان مثالوں کا کوئی جواب آ سکتا ورنہ پھر جو بیٹی کے ولیمے کے لیے بہکرہ خلدہ وہ بھی حرام ہونا چاہیے بندوں نے پوچھا نا کیوں لارہا ہے کہہ رہا جی بیٹے کا ولیمہ ہے بیٹی کی رخصتی کرنی ہے مہمانوں کے لیے لے کے جا رہا ہوں تو پھر اس پہ بھی غیر کا نام آیا کے نہ آیا بھائی ان باتوں سے کچھ نہیں ہوتا چلو آپ کا صاحب کی طرف ہی چلے جائیں اسے پوچھیں آپ رزانہ جانور کیوں زبا کرتے ہیں کیا وہ جواب دے گا للہ ہی تعالی وہ کہے گا یار میں نے بیچنے کے لیے زبا کرنا ہوتا ہے میں نے بیچنے کے لیے ہی زبا تو پھر ان سے گوشت کھانا بھی تمہارے حصول پہ تو مردار چھا رہا حالانکہ خود کھاتے ہو تو معلوم ہوا زبا سے پہلے بھلے اس جانور پہ برد کا نام بھی آ جائے اسلام نے کہا جب زبا کرو اللہ کا نام لے لو جانور حلال ہو جائے گا تو جس پر غوثِ عاظم سرگار کا نام آ جائے جس پر حضور داتا علیہ حجویری کی طرف نصبت کی جائے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ زبا اللہ کے لیے ہے سواب ہم ان وزرگوں کو پیش کریں گے اس کا سواب ہم لوگوں کو کھلا کے مزرگوں کو اس سے کیوں حرام ہو گئی نہیں جی غیر اللہ کا نام آ گئے تو کائنات میں بتا تیری نصب میں کتنی ہوتے ہیں جن سے تم نکر کے آئے ہو جس عورت میں لحظ بولا جاتا ہو عامت اللہ ہے یہ کبھی کہا جائے گا یہ فلان کی بیٹی ہے کبھی کہا جائے گا یہ فلان کی بیوی ہے کبھی کہا جائے گا یہ فلان کی بہن ہے تو پھر یہ فلان غیر اللہ کا نام ہے کہ نہیں ہے پھر تیری ماں جس نے تجھے جنم دیا وہ تیرے باپ کی بیوی لگتی ہے اس کا تعارف یوں کھلا جاتا ہے فلان کی بیوی ہے غیر اللہ کی طرف نسبت ہو گئی تو تمہارے اصول پہ آج تک تم نے کوئی حلالی نہ پیدا ہو سکا ہم سیدھی باتیں کریں تو پھر لوگ کہتے ہیں سختی کرتے ہیں بھائی ہماری مجموری ہوتی ہے بس ہا اوقات اس قدر لوگ بدماشی میں بڑھ گئے ہم چپ کر کر کے مر گئے کہ بولیں گے تو فطرہ ہوگا بولیں گے تو یہ ہوگا جو ہوتا ہے اس کو ہونے دو جہاں مجبوری ہوگی بولیں گے جو ہوتا ہے اس کو ہونے دو جو گولی مارتے ہیں مجھے مار دیں مجھے ماریں گے نا میں ہی بول رہا ہوں مارنے دیں میں ان کے قانون پہ بات کر رہا ہوں کہتے ہیں جس چیز پہ غیر اللہ کا نام آ جائے آپ نے سنا یہ عقیدہ ان کا کہا نہیں سنا کہتے ہیں وہ حرام ہو گئی تیری ماں پہ تیرے باپ کی طرف نسبت کی جاتی ہے وہ پھر حرام ہوئی جب حرام ہے تو تم حرامی ہوا کہ نہ ہوا تو معلوم ہوا ان باتوں سے کچھ ہوتا یہ تو ان کا حصول ہے اسلام کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا اسلام کہتا ہے کیونکہ سرکار کی حدیث ہے فرمایا جو بندہ مفہوم حدیث جو بندہ مہمان کے لیے جانور زباہ کریں دیکھیں حدیث باپ کس کے لیے میرا رب اس پہ رحمتیں بھیجتا ہے اب مہمان کے لیے جو زبا کریں تو پھر غوث آدم کا نام آنا سے کیوں آرام ہوگا ہاں اندر زبا این چھوڑی پھیرتے وقت اگر اللہ کا نام نہ لیا گیا تو جانور مردار ہو جائے گا یہ ہے اسلام اس کی مختصر سی جھلکی ہم نے آپ کے سامنے رکھی اس کے لیے چوتھی شرط جو زباہ کرنے والا ہے چھوڑی پھیرتے وقت جان بوجھ کر تکبیر کو چھوڑی پھرنے والا نہ چھوڑیں جان بوجھ کر اگر بھولے سے رہ گئی تو جانور حلال ہے جانور کیا ہے حلال ہے بھولے سے اگر تکبیر رہ گئی جانور حلال اگر جان بوجھ کے تقبیر چھوڑ دی تو جانور مردار ہو جائے گا اس کے لئے پانچویں شرط کہ جو اس نے چھوڑی پھیرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کی صدا بلند کی اس سے نیت مقصود زبا کرنا ہو زبا کرنا یہ مقصود نہ ہو برکت کے لئے اللہ کا نام لے رہے اگر یہ مقصود ہوا تو جانور حرام ہو جائے گا زبا کی نیت کے لئے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ یہ نیت ہو کہ زبا کے لئے پان رہا ہوں اگر یہ کہ حدیث مبارکہ ہے کسی بھی کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑی جائے جائز کام کے شروع کرنے سے پہلے تو وہ بے برکتا ہوتا ہے اور بندے نے کہا میں اس نیت سے پڑتے ہوں جانور مردار ہو گئے نیت ہو کہ میں زبا کے لئے پان رہا ہوں کہ سلام کا جو حکم ہے اس کے لئے سٹی شرط زمنت اس کا ذکر آگا ہے چھوڑی پھیرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام نہ لے اللہ کے سوا کسی اور کا نام ساتمی شرط جس جانور کو زبا کیا جارہا زبا کرتے وقت کم از کم زبا کرنے والے کو علم ہو کہ ابھی زندہ ہے یہ ابھی کیا ہے زبا کے بعد خون کا نکلنا یہ ہر وقت اس کے زندگی کی علامت نہیں بنتا یاد رکھیں ہمارے تو یہی چلتا ہے خون نکلا حلال نہیں نکلا تو حرام اس علام میں یہ چلتا ہے کئی صورتوں میں خون نہیں نکلتا جانور تب بھی حلال ہوتا ہے کئی صورتوں میں خون نکلا جانور حرام ہوتا ہے یہ میار نہیں اس کا میار کچھ اور ہے جو انشاءاللہ کسی اور وقت میں عرض کریں گے میرے بھائی یہ سات شرائط ہیں عام بندے کے لئے محرم کی بات ہم نے نہیں کی بھر عام زابے کی بات کی ہے محرم کا مسئلہ جدا ہے اگلا مسئلہ ہے کہ جانور کو کس چیز